اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اپنا فضل و کرم ہر گھر میں قائم رکھے اور ہر گھر میں خوشی ہوئی خوشی ہو آمین سم آمین ویورز جیسے کہ میں پہلے آپ کو وال پینلز دکھا چکی ہوں تاکہ لوگ انکریج ہوں بچیاں انکریج ہوں کہ دیکھیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی انسان کر سکتا ہے چاہے کوئی جاب کرے یا گھر میں ہو تو آج میری ایک بہت ڈیئر فرنڈ ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں ڈاکٹر مہناز حسیب وہ بہت ویل نون یونیورسٹی میں بہت کچھ ہیں تو میں اپنی پکچرز کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی بھی وال پینلز دکھاؤں گی یہ دیکھیں ویورز یہ ایک روز ہے یہ بھی مجھے بہت پسند ہے اور اس لئے میں نے اس کو ڈبل فرم کروایا تھا اس میں پنک شیڈ کیونکہ ہے تو میں نے اس کا سائیڈز پہ بھی میں نے اس کو پنک ہی کروایا خود جا کے میں نے ان سے کہا تھا جہاں سے یہ فرمز ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کے جو ساری ایجز ہیں وہ آپ پنک میں کیجئے کیونکہ یہ وائٹ پہ بنا ہوا ہے اور بیچ میں پنک ہے تو یہ زیادہ اٹھے گا زیادہ اچھا لگے گا اور واقعی وہ بن کے بہت اچھا لگ رہا ہے تو اسی طرح کا ایک پینل ڈاکٹر مہناز نے بھی بنایا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں دیکھئے یہ ڈاکٹر مہناز کا بنا ہوا ہے اور یلو کلر میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس میں بھی دیکھئے کہ کتنے زیادہ شیڈز استعمال ہوئے ہیں تو ویورز دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا لگتے ہیں لیکن جو بناتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے ظاہر ہے کلرز چوز کرنا اور آج کل جیسے کہ اس طرح کی کیز نہیں بنی ہوئی ہوتی اور وہ کیونکہ تھریڈز کے اوپر بھی وہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے تھے اور کیز پہ بھی وہی نمبر ہوتے تھے تو وہ بہت آسانی ہو جاتی تھی شیڈز لینے میں تو بلکل ایکزیکٹلی وہی شیڈز ہوتے تھے لیکن اب تو اینکر کی تو وہ دھاگے ہی نہیں ہیں تو اس طرح لچیوں والے اور نہ ان پہ نمبر لکھے ہوتے ہیں تو بہرحال دیکھئے یہ کتنا باریک کام ہے اور کتنے اس میں کلرز یوز ہوئے ہیں تو یہ کیونکہ دونوں سیمیلر تھے ملتے جلتے تھے تو اس لئے میں نے یہ دونوں ایک ساتھ دکھائے کہ یہ پینک والا میرا اس کا بنا ہوا ہے میں نے بنایا اور وہ ییلو جو ہے وہ ڈاکٹر مہناز حسیب نے بنایا یہ دیکھئے ویورز یہ ایک اور پینل میرا اس کو بنانے میں مجھے بہت زیادہ ڈیفیکلٹی اس طرح کی ہوئی کہ ظاہر ہے اس میں بھی شیڈز بہت زیادہ ہیں اور وہ گننا اور کہاں سے شروع کرنے اور کس طرح کرنے وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ یہ جو تھا یہ جس بک پہ یہ تھا اس کے بیک پیج پہ یہ بنا ہوا تھا اور اس کے اندر اس کی کوئی وہ نہیں تھی جس طرح ہوتا ہے نا وہ کراس ٹیچ بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہ اتنے یہاں پہ کراس ٹیچ آئیں گے اور یہاں پہ اتنے آئیں گے تو وہ اس طرح کا کچھ ایسے ڈراؤ کیا ہوا نہیں تھا یہ اس کی بیک پہ یہ پینل تھا جو میں نے بڑی مشکل سے بنایا اور یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں کہ اس کا کپڑا کام ہو گیا تھا کیونکہ مطلب میرا حساب کتاب کچھ صحیح نہیں ہوا بک کی وجہ سے تو یہ دیکھیں آپ کو سلائی اوپر ایک نظر آ رہی ہوگی تو اس کو پھر میں نے دوسرا کپڑا ساتھ میں جوائن کیا کوشش تو بہت کی لیکن پھر بھی یہ نظر آتا ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت ماسٹر پیس ہے یہ دیکھیں آپ قریب سے اس میں بہت زیادہ شیڈز ہیں براؤن کے شیڈز بھی ہیں بیچ میں بلیک بھی ہے گری بھی ہے موف بھی ہے بہت زیادہ شیڈز ہیں گرین کے پنک کے تو یہ میں نے سارے یہ جو کاؤنٹ کیے اس کے سٹیچز تو مینگنیفائنگ گلاس رکھ کے میں نے دیکھا کیونکہ اس طرح وہ بیک پہ تو اس طرح کی وہ کلر فول سی پیکچر تھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا تو بہرحال یہ بنانے میں اس طرح مجھے لیکن جب یہ چیز بن گئی تو مجھے بہت اس پہ میں کیا کہوں کہ مجھے فخر ہوا کہ میں نے یہ ایک مہمہ سر کر دیا ایک کیٹو کی چوٹی سر کر لی تو کچھ اس طرح کا تھا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گی مہناز کا پینل بھی انہوں نے تو وہ تو ماشاءاللہ سے مجھ سے میرے خیال میں میرے خیال میں کیا definitely بہت زیادہ ایکسپورٹ ہیں انہوں نے ایک پینل بنایا بلکہ ایک رنر بنایا جس کو انہوں نے پینل کی صورت دے دی تو اس میں اپنے انہوں نے سیلائی جو ہے وہ ستاروں سے چھپائی مجھ میں یہ خیر وہ نہیں تھا اس وقت ذہن میں یہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں آیا کہ میں اس کو کچھ ایمرویڈ کر لیتی یا کچھ اس طرح کر لیتی ماشاءاللہ سے وہ بہت بہت زبردست خاتون ہیں یہ دیکھئے یہ ہے رنر جن کو انہوں نے پینل کی صورت دے دی بہت خوبصورت بہت پیار ہے اس میں جو آپ کو سائٹس پہ یہ سٹارز نظر آ رہے ہیں ستارے لگے ہوئے تو یہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح انہوں نے اس کو کیسے ہائٹ کیا جو جوائن کیا ہوا تھا آپ اس میں کپڑوں کو تو یہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹیلینٹڈ لوگ مجھ جیسے نکم میں کم ہی ہوتے ہیں بہرحال میرا بھی بہت اچھا بنا ہوئے اور یہ مہناز کا بھی بہت زبردست بنا ہوئے تو میں آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی انسان ایڈکویشن لے لے کچھ بھی کر لے جاب کرے کچھ بھی ہو یا گھر میں ہو گھر میں رہ کر تو میرے خیال میں غاتون زیادہ ہی بیزی ہوتی ہیں بچوں کو دیکھنا گھر کے کام کاج کرنا تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ وہ کل کو کسی کی محتاج نہ ہو ان کو یہ کام خود آتے ہیں اور وہ خود کر کے فخر محسوس کریں اپنے بچوں کو پراؤڈلی بتائیں بچے فیل کرتے ہیں تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے یہ دکھانے کا کہ آپ خود بھی ما شاء اللہ سے ساری خواتین ہوں گی میں بڑے اس سے کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں لیکن آج کل بچیوں کا ٹرنڈ تھوڑا سا اس طرف نہیں ہے بہت سی بچیاں کرتی بھی ہیں لیکن بہت سی ایسی ہیں جو اس طرف ان کے شوق نہیں ہیں تو آپ ان میں یہ شوق پیدا کیجئے وہ کریں وہ ما شاء اللہ سے وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں بلکہ وہ بہت ہائر پوسٹ پہ ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام بھی کیا سٹیچنگ بھی وہ کرتی ہیں کروشیا کا بھی کرتی ہیں اور وہ سلائیاں بھی کرتی ہیں نیٹنگ کا جس طرح ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آنی چاہی ہیں تو ویورس امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور بھی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیٹنگ کی بھی ہیں میری مینج اپنی پوتی کے بنائے تھے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیٹنگ کے بھی سلائی کے بھی کپڑے اور میرے پاس کروشیا کی بھی بھی چیزیں ہیں میرے پاس کروشیا کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں آہستہ آہستہ ہے تو لائک ضرور کیجئے گا میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ